ایک یونانی کہاوت ہے جس کو ہپوکریٹس کو اکثر ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی لاتینی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے ارس لونگا ویٹا بریویس اگر اس کو انگریزی میں مزید ٹرانسلیٹ کیا جائے تو کہا جائے گا آرٹ از لونگ لائف از شاٹ کامریٹ کشن دیو سیٹھی صاحب کے کیس میں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی دور حیات میں اس کا الٹ ہوتے دیکھا وہ کس طرح سے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنا پڑے گا آج سیٹھی صاحب انتقال کر گئے ترینوے سال ان کی عمر تھی میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میرا نام زفر جودری ہے آج سے کوئی بیس سال پہلے یعنی انیس سو نینیانوے سے لے کر لگ بک دوہزار تین تک میری تین چار سال میں مسلسل لگ بک چار سال تک میں ان کے رابطہ میں رہا ہوں یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دن میں ایک بار یا ہفتے میں چار یا پانچ بار ان سے ملاقات ضرور ہو جائے کرتی تھی میں کشمیر ٹائمز میں جہاں سے میں نے اپنا صحافت میں کام کا شروع کیا جب میں نے وہاں پہ بیٹھنے لگا تو میں نے نام سن رکھا ہوا تھا تو شام کو دیکھا ایک بزرگ آ کر وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے بلکہ ایک بزرگوں کی محفل لگ جاتی تھی تو میں نیا تھا زیادہ کچھ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بطور صحافی آپ کے ذہن میں سوال تو آتے ہی رہتے ہیں تو میں نے آستا آستا بھول لینے لگا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں ان لوگوں نے وہاں پہ ایک فکر کا ایک ڈیبیٹ کا ڈسکیشن کا انکواری کا ایک اڈا بنا رکھا ہوا تھا جس میں شام کو بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے مزید تھوڑی ساری خوج کی مجھے پتا چلا کہ یہ صرف شام کو ہی نہیں ہے سارے لوگ صبح بھی آتے ہیں جن میں دو تین جج تھے کچھ وکیل تھے کچھ ان کے باقی سیاسی دوست تھے یہ صبح بھی آ جائے کرتے تھے یہ کرتے کیا تھے کہ یہ صبحوں کی سہر کے لیے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ وہاں پہ دفتر میں بیٹھ کر جو صبح کی اخبارات ہیں ساری وہ بیٹھ کر ان کا متعلیہ کرتے تھے کالنز میں کیا لکھا ہے ڈیٹوریلز میں کیا لکھا ہے اول جو فرنٹ پیجز ہیں ان پہ کیا چھپا ہوا ہے شام کی جب ان کی محفل ہوتی تو دن بار کی باتوں کے اوپر تبصرہ ہو جائے کرتا تھا سیاسی طور پر اور جو شام کو ملک بھر سے باقی جو نیشنل نیوز پیپر جانے والے ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے کرتی تھی اتنی قریب کی وابستگی رہنے کے باوجود یعنی اگر تین چار سال ہر روز کسی نے کسی طریقے سے ان کے رابطے میں آئے ہوں تو کافی زیادہ اچھی خاصی طرح سے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لیکن ان کے زندگی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے آغاز کرنے سے پہلے ہی میں آپ سب سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کامریٹ کشن دیو سیٹھی صاحب کی شخصیت کی اقاسی پوری طرح سے کر سکوں میں صرف ان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کامریٹ سیٹھی صاحب کی زندگی بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی سوچ کا اور آپ کی تعلیم کا دائرہ بہت وسیع ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں قطعی شرم نہیں ہے کہ مجھ میں ابھی بہت ساری خامیاں ہیں بہت ساری چیزیں حاصل کرنی ہے سمجھنی ہے تب جا کر میں سیٹھی صاحب کی جیسی شخصیات کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں کسی طرح سے روشنی ڈال سکتا ہوں میں آج صبح جب پتا چلا کہ سیٹھی صاحب نہیں رہے تو جیسے آج اخبارات کی ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں کل کے شمارے کل کی اخبار پر خبر پڑھنے کا لوگ انتظار نہیں کرتے ویب سائٹ پر خبریں آ جاتی ہیں تو میں نے دو تین ویب سائٹس کے اوپر خبر دیکھی کسی نیوز ایجنسی کے حوالے سے تھی انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک ریٹائنٹ زندگی جی رہے تھے میرا نظریہ یہ ہے میرا خیال یہ ہے جس طرح سے میں نے سیٹھی صاحب کو جانا جس طرح سے میں نے سیٹھی صاحب کو دیکھا وہ ریٹائر ہوئے دراصل آج صبح کوئی لگ بگ چار بجے تریانویں سال کی عمر میں اس سے پہلے وہ ریٹائر نہیں ہوئے وہ بڑی ایک خودداری کی عزت کی اور بڑی ایکٹیو زندگی جی ہے انہوں نے اپنے آخری سانس تک ایک اور بات جو سیٹھی صاحب کے بارے میں کہی جاتی جو پہلے بھی کہی جا کرتی تھی اور آج زیادہ ہی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جمعوں صبح کے آخری سیکیولر اور ڈیموکرائٹ اس بڑے لیول کے تھے اس پہ بھی مجھے پوری طرح سے جو متفق نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ویسٹن ورلڈ نے جس طرح سے نیلسل منڈیلا کی سٹڈی کی اس طرح سے اگر کسی طریقے سے کامریٹ کشن دیو سیٹھی صاحب کی زندگی کے اوپر سٹڈی ہوتی تو جب نیلسل منڈیلا بنے اس سے کئی سال پہلے بہت عرصہ پہلے کامریٹ کشن دیو سیٹھی صاحب کی مثالیں جو ہیں وہ اگر دنیا بھر میں نہیں کم سے کم ہمارے خیطہ میں تو وہ بہت بڑی مثال لوگوں کے سامنے پیش ہوتی جن لوگوں نے ان کو تھوڑا سارا قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایسا میں کیوں کہتا ہوں یہ میں تھوڑا آگے چلوں گا تو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ دو تین باتیں میں نے جو ہیں وہ مزید اس کے لیے آپ کی دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے رکھ دی ہیں انیس سو اٹھائیس میں ان کی پیدائش ہوئی میرپور میں میرپور آج ایک بہت بڑا شہر ہے یہ اس وقت جو تب کی تاریخی ریاست تھی آپ جمہو کشمیر کی جو زندگی ہے اس میں بھی بہت سارے فیزیز آیا ہیں آپ کی ریاست اس سے پہلے کی ریاست اس سے پہلے کی ریاست تو یہ جو تب کی تاریخی جمہو کشمیر ریاست تھی اس کا ایک اہم شہر میرپور تھا آبو ہوا کے اعتبار سے جمہو کی طرح لیکن کیونکہ وہ پوٹوار کا حصہ ہے اس لیے تھوڑا سرا سیاسی مزاج میرپور کا مختلف تھا سیٹی صاحب نے اپنی بنیادی تعلیم بھی وہی سے حاصل کی اور بہت ہی کم عمر میں بارہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر لیا اس وقت نیشنل کانفرنس یعنی پہلے وہ مسلم کانفرنس بنی تھی پھر اس کے بعد وہ نیشنل کانفرنس تھوڑا سرا اس کا سیکیولر آؤٹلوک ہو گیا بہت سارے لوگوں نے جو مسلمان طبقہ سے باہر تھے بے شمار لوگوں نے ہندووں نے سکھوں نے بھی نیشنل کانفرنس میں شمولیت حاصل کی تو انہوں نے آٹھویں جماعت کے یہ طالب علم تھے تابہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی ممبرشپ حاصل کر لی اور سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا انیس سو چھالیس میں جب پوٹ کشمیر مومنٹ اس کے لیے آپ کو اچھی طرح سے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کیونکہ جو نیشنل کانفرنس کا بنیادی سارا وجود تھا وہ اس قسم کا تھا کہ جو اس وقت راج تھا حکومت تھی یہاں پہ مہاراجہ کی شخصی راج تھا جو اس کے خلاف ساری تحریک تھی نیشنل کانفرنس کی اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شامل ہو رہے تھے اس میں انہوں نے اس طرح سے کچھ حصہ لیا کہ جو مہاراجہ کی ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے ان کو سزاد سنا دھی انیس سو چھالیس میں تین سال جیل کٹنے کی یہ جیل ہی میں تھے تو اتنی تیزی کے ساتھ حالات اور وقت بدل رہا تھا انیس سو سنتالیس کے جب واقعات ہوئے تو تب اب اس حصہ میں جو اس وقت پاکستان کے قبضہ میں ہے وہاں کی ایک جیل میں تھے کامریٹ صاحب اور اسی دوران ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ان کی والدہ اور چھوٹے دو بھائی وہ میرپور سے منتقل ہو کر چکندہ باغ جو پنچ کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں سے باغ میں کھول کر اس وقت بھی جو ہے وہاں سے عامد و رفت کا راستہ تھا لیکن بعد میں دوہزار چھے میں وہاں سے گاڑی وڑی اور ٹرک وغیرہ چلائے گئے اب دوبارہ سے اس کو بند کر دیا گیا تو چکندہ باغ میں اس طرف آ کر انہوں نے بسنا شروع کر دیا اب یہ ان کے انتظار میں تھے کسی طرح سے کہ یہ وہاں سے نکلیں اور یہ جو ہندوستان کا حصہ ہے جب مو کشمیر کا جس کا الہاق اب یونین آف انڈیا کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا یہ اس طرف آ جائے جب ان کی والدہ اور دونوں بھائی دونوں بھائیوں کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے بھی بہت بڑے نام بنایا جسٹس آر پی سیٹھی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے اور کرنل ایمل سیٹھی صاحب ہندوستان فوج میں کرنل کے عودے سے سبک دوش ہوئے جب یہ جیل میں تھے کامریٹ سیٹھی صاحب تو تب وہاں پہ میجر علی اکبر ان سے ملنے کے لیے آئے جو بعد میں پاکستانی جمہو کشمیر کے صدر بھی بنے کسی وقت میں انہوں نے آ کر ان سے اسرار کیا اس تجاکین سے ریکویسٹ کی کہ آپ کنسیڈر کریں اپنی فیملی کے سمیت واپس آپ میرپور میں سیٹل ہونے کے لیے انہوں نے مانا نہیں یہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرف آئے بعد میں جب کچھ لوگ جو جیل میں بند کر رکھے ہوئے تھے بے شمار لوگ انہوں نے پھر ایک بار جیل توڑی اور اس جیل توڑنے کے بعد یہ وہاں سے نکل کر آئے اپنی باقی فیملی کو فیملی کے باقی جو افراد ہیں ان کو لے کر یہ پنچ میں آئے اور پنچ کے بعد یہ جمعوں میں منتقل ہوگا تب تک یہاں کے حالات وغیرہ ہیں وہ کافی بدل چکے ہوئے تھے اب کیونکہ یہ ہو گیا تھا قتل وگارد بہت سارے شہروں میں بے شمار ہو چکی ہوئی تھی نئے حالات بن چکے ہوئے تھے جنگ ہو ہو کر ابھی بج رہی تھی اور اب باز و بادکاری یعنی جو ریہیبلیٹیشن وغیرہ کا جو پراسس ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ یہاں آئے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کی لمبی اسسوسیشن تھی تو شیخ عبداللہ صاحب نے ان کو زمواری دے دی ایز ریہیبلیٹیشن آفیسر رجوری پنچ اور نشہرہ وغیرہ کا دھیان رکھنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے بے شمار کام کیا لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں مدد کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام کاج اس وقت لوگ سنبھالا کرتے تھے ان کو ایک کمیشنر جیسی پوسٹ ہے اس کے اوپر تینات کیا جاتا تھا اور کمیشنر میں اور منسٹر میں فرق بہت کم رہتا تھا یعنی آج آپ کمیشنر ہیں کل وہی منسٹر ہو سکتے ہیں اس طرح سے کر کے لیکن وہ تھے زیادہ تر وہی لوگ جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے نیشنل کانفرنس کی آپ کو پتا ہوگا کہ صبح جمعوں میں کسی قسم کی کوئی زیادہ ساخ تھی نہیں یہاں پہ دوسری پارٹیاں تھی اور اب کیونکہ یہ ڈیویجن ہو گیا جنگ ہو گی لائن آف کنٹرول بن گی تو ان پارٹیوں کے جو لوگ ہیں سرپرست ہیں سربراہ ہیں ممبران ہیں وہ کچھ دوسری طرف چلے گئے تو اب نیشنل کانفرنس چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ اپنا کچھ وجود بنائے جمعوں صبح میں تو لہٰذا انہوں نے سردار بودھ سنگھ صاحب کو صبحی صدر منتخرب کیا پارٹی کا اور کامریٹ کشندہ دیو سیٹھی صاحب بنے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری انہوں نے بہت کلیدی رول ادا کیا نیشنل کانفرنس کی پارٹی کی جو اکاہیاں ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں پورے جمعوں صبح میں اور اس طرح سے چلتے چلتے یہ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے ممبر بھی بنے اور نشیرہ جو ہلکا انتخاب ہے لیجسلیچر کا وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑے دو بار انیس سو باون میں اور انیس سو اٹھاون میں کامیاب ہوئے وہاں سے اس دوران اور بہت ساری ڈیولپنٹس ہوئی کہ انیس سو تریپن کے باون کے واقعات ہو گئے شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک جو سیاسی پولیٹیکل سٹیج ہے اس سے ہٹ گئے وہ جیل میں چلے گئے اب بکشی غلام احمد کے ہاتھ میں نیشنل کانفرنس کی باگ دور بھی تھی اور حکومت کی باگ دور بھی تھی بکشی کی حکومت شروعاتی دنوں سے لے کر آخر تک تھوڑا سرا ان کا آٹوکریٹک آؤٹلک ہے وہ اس قسم کا بن رہا تھا تو اپوزیشن کے لیے بلکل کسی قسم کی کوئی جگہ تھی نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ انیس سو باسٹھ کا الیکشن فر اگزامپل پچھتر سیٹیں تھی ٹوٹل اور ستر سیٹیں حاصل کر رکھی تھی نیشنل کانفرنس نے دو سیٹیں یا تین سیٹیں گئی ہیں پرجا پریشت کو اور ایک یا دو سیٹیں جو ہیں وہ گئی ہیں ازاد امیدواران کو تو اس دوران سادق کے ساتھ مل کر سید میر قاسم کے ساتھ مل کر اور باقی کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہ پریجا پریشت کا اس قسم کا اپیل نہیں ہے کہ پوری ریاست میں نیشنل کانفرنس کے سامنے ایک سٹرانگ اپوزیشن ایک انکلوزیو اپوزیشن جو سارے قسم کے جو طبقہ فکر ہیں ساری قسم کی جو تینکنگ ہیں سوچ ہیں ان کو پریجا پریشت ریپریزنٹیشن دے سکے کیونکہ اس وقت جو پریجا پریشت کا جو اوبجیکٹیو تھا وہ بھی لیمیٹیڈ تھا اس لیے جو اس کا جو ریپریزنٹیٹیو کریکٹر ہے وہ بھی لیمیٹیڈ تھا ان سب ساتھیوں نے مل کر دیموکریٹک نیشنل کانفرنس بنائی بعد میں سادق اور قاسم وغیرہ انہوں نے سیٹھی صاحب کو چھوڑ کر یہ چلے گئے واپس نیشنل کانفرنس میں جو اس وقت بخشی غلام حمد کے کنٹرول میں تھی اور انہوں نے بعد میں کہیں سیٹھی صاحب نے کہا بھی ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسی واقعہ کوئی یاد ہے کہ آپ کے ساتھ سخت دھوکہ کسی نے کیا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ صادق اور قاسم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہم سب نے مل کر یہ ایک کامن اوبجیکٹیو تھا ایک کامن پولیٹیکل گول تھا کہ ریاست کے لوگوں کو ہم ایک سپیس پروائیڈ کروائیں دیموکریٹک ایک سپیس پروائیڈ کریں جس میں جو ان کی ایکسپریشن ہے گورنمنٹ کے خلاف ہے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی کر سکیں اس میں انگیج کر سکیں لیکن جب ان کو لوبز ان فشیز آف پاور جب وہ خوشبوئیں ان کو آنے لگی یہ چھوڑ کر چلے گئے اب کچھ ہی لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے جن میں رام پیارہ سراف صاحب تھے موتی رام بیگڑا تھے مہاشاہ نار سنگھ تھے گلام محمد راجپوری صاحب تھے گازی عبداللہ رحمان یہ راجپوری اور رحمان صاحب یہ سرنگر سے تھے اور عبدالعزیز شال صاحب تھے رجوری میں ان کے اوپر مشتمل رہی لیکن شروعاتی دنوں میں ہی جب نیشنل کانفرنس میں ہی تھے تو جو سیتھی صاحب کا جو فکر کرنے کا جو تارز تھا وہ کمیونسٹ لائنز کے اوپر تھا اور بعد میں ان کی کمیونسٹ جو مارکسس لیننسٹ ہے تھوڑا سارا ایکسٹریم جا کر جن کی سوچ آتی ہے اس کے ساتھ ان کی شمولیت رہی اور لمبے وقت تک اس کے ساتھ یہ ملے بھی رہے یعنی پارٹی سپیٹ اس میں کرتے رہے نائنٹین سکسٹیز کے بعد جو لیجسلیٹی پروسس ہے اس میں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا لیکن جس طرح سے بولتے ہیں کی جو ٹریڈ یونین کی جو ایک پالٹکس ہوتی ہے ایکٹیوزم ہوتا ہے اس میں لوگوں کے حقوق کے لئے مختلف طریقوں کے ساتھ انگیج ہونا مختلف طریقوں کے ساتھ ایجیٹیٹ کرنا یہ زندگی بار کرتے رہے اور اس کی وجہ سے کئی بار بکشی کے دوران بھی دو سال کے لئے اور اس کے بعد بھی کئی بار ان کو جیلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اپنے جو ابائی وطن ہے اس میں میرپور ہے اس میں سن دو ہزار تک ان کو جانے کا موقع نہیں ملا جب دو ہزار میں یہ گئے تو لوگوں نے ان کو بے شمار محبت اور پیار کے ساتھ وہاں پہ نوازا جب یہ میرپور سے واپس آئے تو واپس آ کر جمعوں میں انہوں نے تقریر کی پریس کلاب میں بہت بڑا فنکشن تھا مجھے بھی یاد ہے میں نے اٹینڈ بھی کیا تھا اور ریپورٹ بھی کیا تھا بڑی شولہ انگیز تقریریں وغیرہ وہاں سے واپس آ کر اتنے جذباتی تھے اور یہ کہتے تھے کہ حالات دونوں طرف جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر اچھی طرح سے تحقیق ہوتی اگر شروع میں سیٹھی صاحب کے بارے میں دیکھا جاتا تو نیلسل منڈیلا سے کئی پہلے سیٹھی صاحب کا ریکانسیلیشن کے اعتبار سے امن کے اعتبار سے جو ان کا نام ہے وہ زیادہ سنہری لفظوں میں بہت وقت پہلے آ جاتا اور یہ ایک انسپیریشن بنتی اس کی ایک وجہ ہے خاص اب واپس پہ اس کے اوپر جاتا ہوں جب یہ انیس سو سنتالیس میں میرپور سے جمعوں منتقل ہو گئے یہ وہ دور تھا کہ جہاں پہ جس کی اکثریت تھی وہ دوسرے کو مار رہا تھا دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہا تھا مسلمانوں میں بھی بہشمار فرقہ پرست تھے اور ہندووں میں بھی بہشمار فرقہ پرست تھے یعنی جمعوں جیسے شہر میں جہاں پہ ہندووں کی جو تعداد ہے وہ اکثریت میں تھی وہاں پہ مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن جیسے میرپور جیسے شہر ہیں پلندری جیسے باغ جیسے شہر ہیں وہاں پہ جو ہندو اور سکھ ہیں ان کا لگ بگ جو صفایہ ہو گیا کوئی بچا نہیں یا تو مار دیئے گے یا وہاں سے بھاگ کر جمعوں پونچ رجوری اور مختلف شہروں میں مختلف قصبوں میں گاؤں میں آ کر یہاں پہ بس گئے آج بہت سارے مسلمان ہیں جمعوں میں جو ابھی بھی جن کی شناکت ہے جو ابھی بھی بات کرتے ہیں جو ابھی بھی وجود میں ہیں لیکن میرپور میں پلندری میں باغ میں کوئی بھی ہندو نہیں ہے تو جو کامریٹ کشن دیو سیٹھی ہیں انہوں نے وہ سارا سانیہ انہوں نے وہ سارا کرائسز انہوں نے وہ جو ساری ٹریجڈی ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساری دیکھی ہوئی ہے جب آپ ایک ایسے دور سے گزر کر آتے ہیں کہ آپ کے سامنے مذہب کی بنات کے اوپر اس طرح سے قتل عام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی بھر میں آپ کے پاس ایک بٹر نیس رہتی ہے آپ کے پاس ایک کڑواہٹ رہتی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلان بہت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہے فلان بہت زیادہ ریڈیکل ہے ان کی زندگی میں ایسے ایسے کچھ واقعات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو ایکسٹریمیسٹ بناتے ہیں جو ان کو ریڈیکل بناتے ہیں جو ان کو سختگیر بناتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اپنے دل میں بدلے کی بھاونہ رکھتے ہیں ریوینج لینا چاہتے ہیں اور آگے جا کر سوسائیٹیز میں جو ہے وہ ایک سائیکلک ایفیکٹ ہے کنفلکٹ کا وہ بنتا رہتا ہے سیٹھی صاحب نے ہندوؤں کے ساتھ تشدد بھی دیکھا ہندوؤں کے ساتھ زیادتی بھی دیکھی اور خود بھی انہوں نے نقصانات برداشت کیے باوجود اس کے زندگی بھر زندگی بھر انہوں نے سیکلورزم کا اس قسم کا جھنڈا اٹھا کر رکھا کہ مسلمانوں کے حقوق کی میرے خیال سے جتنی پیروی کامریٹ کشن دیو سیٹھی صاحب نے کی اس قدر پیروی مسلمانوں کے حقوق کی اور کسی نے نہیں کی ہوگی جب انہوں نے سیاسی زندگی میں لیجسلیٹیو پولیٹکس میں جب سے یہ حصہ نہیں لے رہے تھے اس کے بعد ویسے تو سیاست میں یہ کافی ایکٹیو تھے انہوں نے یہی پریچ کیا انہوں نے یہی کانسل کیا انہوں نے یہی کیمپین کیا کہ سب کو ایکوالیٹی ملے سیکلورزم جو ہے اس کا بول بالا ہو یعنی آج نیلسل منڈیلا کو جس چیز کے لیے یاد کیا جاتا ہے یہ چیز پریکٹس میں سیٹھی صاحب نے پچاس کی دہائی میں ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اپنی جو لائف کا جو پرائم ہوتا ہے وہاں سے کرتے کرتے آج تک یہ کرتے آئے جب ایکٹیو بہت زیادہ پالٹکس میں جب سے یہ نہیں تھے ان کا صحافت میں بہت بڑا ایک رول رہا ہے دو تین اخباریں انہوں نے ایڈٹ کی ہیں ان کا جو سب سے پہلا اخبار ہے اس کا نام شمشیر تھا اور دوسرے اخبار کا نام جمعو سندیش تھا جمعو سندیش کے ایڈیٹر ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ تھے لیجنڈری وید پال دیب صاحب اور جو حال تک اب تک جو ہے آخر تک ان کا جو اخبار ہے یہ جس کا نکالتے آ رہے ہیں اس کا نام تھا جدوجہد اور آپ ابھی بھی یوٹیوب کے پر جا کر دیکھیں یا گوگل میں جا کر دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی موسٹ ریسنٹلی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو دیئے ہوئے ہیں مجھے بھی جو سیٹی صاحب کا جب میں بہت زیادہ امپریس ہوا سیٹی صاحب سے وہ اس طرح سے تھا کہ ایک جب وہ شام کو کشمی ٹائمز کے دفتر میں آیا کرتے تھے تب تو زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک سوشل گیدرنگ میں کہیں ہم اکٹھے ہو گئے میں سیٹی صاحب کے پاس جا کر بیٹھا تو میری باتشیت جب ہوئی تو انہوں نے میرے گاؤں کے بارے میں میرے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں وہاں تک انہوں نے ساری باتیں کی اور انہوں نے یاد دلایا کہ کس ماہ کی بات ہے کب کی بات ہے یہ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے کیا کھایا تھا ان کی وہاں پہ کیا باتیں ہوئی تھی وہ ساری تو میں نے دیکھا کہ اس عمر میں بھی ان کی یاداشت جو ہے وہ کتنی طرح تازہ ہے حال ہی میں جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ انٹریویو کیے ہیں ان کے ساتھ باتیں کی ہیں میں نے بہت ریسنٹلی نہیں کیا وہ اگر آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ دیکھیں کہ ان کو تواریخ وغیرہ اور سارے انسیڈنٹ سارے ہیپننگ وہ کس طرح سے آج بھی طرح تازہ بلکل ویسے ہی یادیں دو ایک چیزیں آخر میں ان کے بارے میں میں بات کہوں گا ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہوتا ہے 93 سال کی عمر میں گئے ہم سوگ بناتے ہیں لیکن ویسٹن ورلڈ سے کئی بار کچھ چیزیں سیکھنے کو اچھی ملتی ہیں اگر اس قسم کی گلوریس خودداری کی زندگی ایسی زندگی جس میں آپ نے میسیو کانٹریبیوشن کیا ہو لوگوں کی بہتری کے لیے اچھائی کے لیے اور تب آپ جہاں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے خوشی بنائی جاتی ہے کہ ان کی دیکھیں کتنی بڑی کانٹریبیوشن جو ہے وہ اس زندگی میں رہی اس دنیا میں رہی سیٹھی صاحب کا ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ سارے دستاویز ساتھ پیچھے جا کر دیکھنے پڑیں گے پڑھنے پڑھیں گے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ لنک تھے جو ڈیفرنٹ فیزیز تھے جو موکشمیر کے یعنی 1930s اور 40s 1947 سے پہلے کا جو وقت اور 1947 سے لے کر 65 تک کا جو وقت اس میں ایک ایمپورٹنٹ جو کنیکٹر تھے ان دونوں ٹائموں کو ان دونوں فیزیز کو جو کنیکٹ کرتے تھے وہ سیٹھی صاحب جیسے لوگ تھے 65 اور 75 کے بیچ اور 75 سے لے کر پھر جو بعد کا وقت آیا یعنی 1990 تک پھر 1996 سے لے کر 2019 تک کا وقت اور 2019 سے لے کر آج تک کا وقت یہ سارے تبدیلیاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیٹھی صاحب نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھی آج کچھ چیزیں جب میں ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور 11 جون 1952 کی ان کی تقریر میں نے دیکھی وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ آپ میرا فیس بک یہ اگر دیکھتے رہتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس تقریر کے آغاز میں یہ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کی ان کی تقریر تھی اس تقریر کے آغاز میں انہوں نے کیا کہا ڈیبیٹ ہو رہی تھی آپ کو پتا اسیمبلی میں جب کوئی مزہدہ قانون آتا ہے تو اس پہ ڈیسکشن ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور سارے جو ممبران ہیں وہ تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پاس کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی ریپورٹ تھی جو اسیمبلی کے زیرے گوھر تھی آپ اور اسیمبلی میں اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی سیٹھی صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز اس کے کچھ دو لفظ اس طرح سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے انوائیرمنٹ پولیٹیکل انوائیرمنٹ میں دیکھتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نئی شروعات ہم کر رہے ہیں یہ لگ بگ اسی پرانے دور جیسی نظر آ رہی ہے جس دور کے خلاف بیس سال ہم نے لڑائیاں لڑ کر اس سٹیج کے اوپر ہم پہنچے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یعنی more the things change more they remain the same یہ انہوں نے کہا ہے 11 جون 1952 میں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کو ضرور پڑیئے انہوں نے کہا کہ کچھ فضا ویسی ہی دوبارہ نظر آ رہی ہے سیٹھی صاحب تھے کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے ممبر اور اس طرح سے جو جمع کشمیر کا کانسٹیٹوشن تھا جو 1956 میں جو پیار ہو گیا نومبر 1956 میں اور 1957 کے 26 جنوری کو نافذ ہو گیا اس کے یہ آخری لیونگ سیگنیٹری تھے یعنی جو آخری ایسے شخص آخری ایسے ممبر جو جمع کشمیر کی کانسٹیٹوشن اسیمبلی کے ممبر بھی تھے اور جنہوں نے جمع کشمیر کے کانسٹیٹوشن کو نافذ کرنے کے اوپر جن کے دستخط بھی شامل ہوئے ہوں گے سیٹھی صاحب جوان تھے جب کانسٹیٹوشن کے بننے کا پروسس شروع ہوا اور انہوں نے اپنے بڑھاپے میں ہوتے ہوئے انہوں نے پانچ اگست دوہزار انیس کو اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا پتہ نہیں اس دن شاید ان کے تاثرات کس قسم کے رہے ہوں گے کیونکہ یہ اس پروسس کے ساتھ شامل تھے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ارس لونگا ویٹا بریویس یعنی آرٹ اس لونگ لائف اس شارٹ آپ کوئی کتاب مرتب کرتے ہیں کوئی تاریخ لکھتے ہیں وہ ایک آرٹ کا آپ کے آرٹ کا کام ہوتا ہے سروائب کرتی ہے لیکن یہ جمہو کشمیر کا کانسٹیٹویشن ایسا تھا کہ اس کے جو ایک آخری ممبر سیٹھی صاحب ان کو موقع ملا کہ ان کی زندگی میں ہی جمہو کشمیر کا کانسٹیٹویشن دفن ہو گیا اور اس کے کئی عرصہ بعد سیٹھی صاحب اس جہان سے گئے انہی الفاظ میں میں سیٹھی صاحب کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سیٹھی صاحب کی فیملی میں میرے بہت سارے بہت ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہم سب بھائیوں کے لیے ہم سب کے لیے جو سیٹھی صاحب کو نزدیک سے جانتے تھے آج ان کے جانے کے اوپر ایک سیلیبریشن کا یہ ایک موقع ہے کہ انہوں نے اتنی گلوریس زندگی اتنی ریسپیکٹیبل زندگی اتنی ڈیونی فائیڈ زندگی انہوں نے جی اور اتنی میسیو کانٹریبیشن انہوں نے پبلک لائف میں دی ایک چیز کی تھوڑی ساری مشکل ہے کہ جو سیٹھی صاحب کے خیالات تھے ان سارے خیالات کے ساتھ ہم سب کو متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیز ممکن ہو پائی ہے کہ ہم سب لوگ ان کے خیالات کے ساتھ ایک دوسرے کے خیالات کے ساتھ متفق ہوں سیٹھی صاحب کے جو دوستوں میں شامل تھے جو ان کے قریب ترین دوست تھے وہ تھے مفتی سعید صاحب وید بسین صاحب اور بہایات ہیں سعید ملک صاحب بہت بڑے صحافی ہیں ملک صاحب سعید ملک صاحب کا آج میں پوسٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہوئے کہ ہماری دوستی جو ہے چار لوگوں کی ہماری دوستی ہے وہ ہمیشہ اس قسم کی رہی ہے کہ اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی بہت سارے معاملات ایسے آتے تھے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جن ایشوز کے اوپر جن سبجیکٹس کے اوپر جن معاملوں کے اوپر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سخت ترین اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے کہ اتنا اختلاف ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم گتھم گتھا بھی ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن ان سیاسی معاملات کے اوپر ہمارے اختلافات ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ذاتی تعلقات ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہا سیتھی صاحب صرف جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت نہیں اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے تھے ان کا جو ایک پولیٹیکل ویجن تھا وہ خصوصی حیثیت کانسٹیٹوشن سپیشل سٹیٹس اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا بالاخر جب وہ خصوصی حیثیت گئی کانسٹیٹوشن گیا تو سیتھی صاحب کی ہی فیملی کے دو امپورٹنٹ میمبر تھے جنہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا اس نئی ٹرانزیشن میں بھی ڈیموکریٹ تھے سیکیلورس تھے یہ پاسیبیلیٹی سیتھی صاحب کی ہی فیملی میں ہو سکتی تھی کہ جو لوگ اپنے جس طرح کا پولیٹیکل ویجن پرسو کرنا چاہتے ہوں اس قسم کا ویجن ہے وہ پرسو کر سکتے ہوں ان کا خیالات کے ساتھ ہم آنگی سب کی ہونی بہت ضروری نہیں ہے لیکن جو سیتھی صاحب کی شخصیت ہے میرے خیال سے اس کا متبادل دوبارہ نہیں ملے گا آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لئے بہت شکریہ